السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے ہم بے بلکل خیریت سے ہیں تو جناب یہاں پہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور آج کل صبح صبح میں نے سونف والا پانی پینا شروع کیا ہے شاید میں نے پہلے بھی کسی ولوگ میں شیئر کیا تھا تو بس یہاں پہ سونف جو ان سے ہوں تھوڑے سے کپ میں دالتی ہوں اس کے اوپر گرم پانی ڈال کے تھوڑی در دم پر رکھ دیتی ہوں اور پھر تھوڑی در بعد اس کو چھان کے پی لیتی ہوں اور سنے کے سے ویٹ وغیرہ بھی فرق پڑتا ہے اور ویسے بھی یہ ڈائریکلی بھی اچھا ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا چلو یہ پی کے دیکھتے ہیں شاید کچھ ہو جائے اور بس جناب پھر وہی روٹین کے کام ناشتہ ورا کیا اور گھر کی صفائی شفائی کر کے اور پھر اس کے بعد دالیں لکھر آئی بھی تھی تو میں نے کہا چلو آج یہ بھی ریفیل کر دوں اور تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو میں نے کہا جلدی سے ریفیل کر لیتے ہیں اور دالوں کے لیے میں نے یہ رکھی ہیں جوز کی بوٹلز ہوتی ہیں جو وہ خالی بوٹلز ہی میرے پاس تو پھر میں نے انہی میں ہی دالیں مارا رکھ لی اور گلاس بوٹلز ہر ویسے بھی کہتے ہیں کہ گلاس کے جارز وغیرہ پلاسٹک کے نسبت زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو پھر اس لیے میں نے گلاس جارز میں اپنے مسالے وغیرہ بھی رکھے ہیں اور دالیں وغیرہ بھی میں نے نیمی رکھ لی ہیں تو بس یہاں پر یہ ریفیل کر رہی تھی کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے آئے وے تو میں نے کہا چلو آج ٹائم ہے تو یہ کر لوں اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی نہ کیبنٹ کی بھی صفائی کر لوں کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ صفائی تو کی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر جو چیزیں بعد میں آتی ہیں تو وہ رکھتے جاؤ اور پھر کیبنٹ بکھر جاتا ہے تو پھر وہی حال ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج یہ بھی ریفیل کر کے ساتھ ساتھ کیبنٹ بھی تھوڑا ساف کر لوں اور جو میں نے ڈی آئی وائی سپری بنایا ہے اسے میں نے کیبنٹ پر سپریو گرا کیا اور اس کے بعد کپڑے سے ساف کر رہ گر کے باقی ساری چیزیں بھی سیٹ کر کر رکھ لی اور جو دالیں تھی وہ بھی اسی بہانے ریفیل ہوگی اور ساتھ ہی آج میرا ارادہ بنا تھا کہ میں جو لوبیا کی دالیں اور کالے والے چنے اور بائٹ والے چنے ہوتے ہیں ان کو بھی بوائل کر کے فریز کر لوں گی تاکہ جب چاہیے ہو تو پھر بندہ فٹا فٹی یوز کر لے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے بنانے تھے شامی کباب تو جو بوٹل میں پرانی دالیں پڑی بھی تھی پچھلی والی وہ میں نے نکال لیا اور اس میں جو نہیں چاہیے تھی مزید وہ دال کے میں نے بھیگو دیا تھا اور پھر نہ یہ خیر میں نے بھیگویا تھا بھی دن کا ٹائم تھا تو پھر میں نے نیکس دے ان کو بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد جناب ساتھ ہی ساتھ میں نے نکال دی چنے کی دال یا شامی کباب بغیرہ بنانے کے لیے بھی اور بس جناب پچھلے جناب میں نے نیچے والے کبنٹوں میرا ساف کیے تھے اور اب کس دن سوچ نہیں ہوں ٹائم نکال کے یہ والا جو کبنٹ ہے یہ بھی ساف کرنا ہوں اور یہ شملا لے کر رہی بھی تھی میں تو میں نے کہا ان کو بھی کاٹ کے فریز کر دوں گا ہوں کہ نا فریج میں تھوڑی سی ناسی شملا کی سمیل ہونے لگ گی تھی میں نے کہا کاٹ اور جب چاہیے ہوگی تو ٹائم بھی کم لگے گا فوراں سے نکال دی ہوگا یوز کر لی تو جناب اس کو بھی جلدی سے کاٹیں گے اور فریز کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج میں نے بھی کو دی ہیں چنے لوپیاں وغیرہ سب کچھ تو وہ بھی ہوبال کے فریز کر لیں گے اور بس جناب یہاں پہ میں نے آج پھر شملا نکال لی تھی کیونکہ فریج میں شملا کی تھوڑی سی سمیل ہونے لگ گی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو کاٹ کے فریز کر دیتے ہیں اور یہ ہے کہ کٹی بھی ہوگی تو بس فریزر سے نکال لی گے اور یوز کر لی جہاں پہ بھی یوز کرنی ہو کیونکہ اوملیٹ ہوگی میں میں شملا کافی یوز کرتی ہوں تو پھر وہ نہ کٹنگ میں زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو یہ ہے کہ فریزر یوپڑی ہوگی تو بس ایک سے دو سیکنڈ لگیں گے اور آپ کی شملا آپ کے ہاتھ پہ ہوگی تو بس یہاں پہ میں باری باری کیوز کر دیا میں نے اس حساب سے کٹ لی اور یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی سبزی ورہ فریز کر دینا تو اس کو نکال کے آپ نے ڈی فروسٹ نہیں کرنا اور نکالنا ہے اور نہ فٹا فٹ سے کنٹینر سے نکالیں جتنی آپ کو چاہیے اور باقی جنسیاں وہ تو فوراں ہی واپس فریج میں رکھنا ہے تو نکال لیں اور بس یوز کر لیں فوراں نہیں تو اس طرح سے بلکل ٹھیک رہتی ہے جس طرح فریش سبزی آپ لاؤ کے کٹ کر کے تو دالتے ہیں اس طرح کا اس کا ٹیسٹ ہوگا تو بس یہاں پر میں پہلے تو میں کبھی بھی اس طرح سبزی کی گئے والی فریز کر کے نہیں رکھی شملا وغیرہ یا گاجر وغیرہ لیکن نوش جنسیاں ان کے ولوگز دیکھے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ کیپسی کا مغیرہ بھی انہوں نے کاٹ کے تو فریز کی بھی ہوتی تو پھر اس کے بعد میں نے شروع کی ہے دوبارہ یہ کام تو مجھے اچھا لگا ہے اس سے یہ ہے کہ کافی ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لئے پھر تو جناب یہ کچھ سامان مغوایا تھا صحیح رہنی سے اور یہ آ چکا ہے تو جلدی سے اس کی انبوکسنگ بھی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ مغوایا کیا کیا تھا اور یہ اس طرح کی پیکنگ ہے اور سب سے پہلے تو جناب مغوایا تھا ان کی آف لگی نہیں تھی اور کوئی ڈیلز بھی چیلزی تھی تو ڈیل وائز ہی دکھاتی ہوں پہلی ڈیل تھی یہ یہ مغزیات شیمپو اور آئل تھا ریٹس وغیرہ آپ ان کی ویب سائٹ کو دیکھ لیجئے گا ریٹس وغیرہ مجھے بھی یاد نہیں ہے تو یہ اب یوز کر کے تو چیزیں بتائیں گے کہ کیسی ہے دوسری ان کی منگائی ہے جناب یہ وائٹمن سی برائٹنی انٹی ایجنگ کریم اور یہ ستران کی پیکنگ ہے پلاسک اور یہ ستران کی پیکنگ ہے پلاسک اور یہ اندازی سترسی ہے ساتھ ساتھ پیک بھی کرتے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جناب یہ ملوائی تھی ہی ایر موووین کریم یہ 3 کی پرائز میں مل رہی تھی 4 اور یہ ان کا ویریانٹ ہے شیعہ بٹر اور ایک اور جو ویریانٹ ہے وہ ہے یہ الویرہ اس میں 100 ایمل نہیں تھی تو یہ پھر ہم نے 50 ایمل مانگوالی تھی یہ اور یہ جناب تھی 3 کون مہندی کی ایک ڈیل تھی تو یہ مانگوالی پھر ہم نے اور ہم نے کہا چلو چیک ہو جائے گی اگر اچھا کلر مغارا ہوا اور ویسین کا یہ ہوتا ہے اورگینک چیزیں ہیں تو اچھی تو پھر اید پھر چلو میں یہیں یہیں سے مغوا لیں گے مہندی بھی اور ساتھ مغوا لیا تھا جناب یہ وائٹ کاجل پینسل اور یہ بلیک کاجل پینسل تو پس یہ چیزیں مغوا ہی ہیں اور اب یہ یوز کر کر بتائیں گے ویسے میں کاجل چیک کروا لیتی ہوں کاجل کا بہت مسئلہ ہوتا ہے صحیح جیٹ بلیک کاجل مشروع سے ملتا ہے یہ اس قصہ سے ٹپ ہے سمودھ ہے سردی میں بھی لگ رہا ہے ورنہ سردیوں میں سارے کاجل جم جتے ہیں سارے جم میں پڑے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وائٹ والا بھی چیک کر لیتے ہیں وائٹ والا بھی سمودھ سے اور جناب کاجل یوز کرتے ہیں مجھے غافی دین ہو چکے ہیں اور کاجل مجھے ان کا واقعہ میں بڑا پسند آئی ہے کیونکہ ایک تو سردیوں میں بڑا سمودھ لی لگ رہا ہے اور کیونکہ جو میرے پاس آئی تھی ان چار مختلف قسم کے کاجل پڑے ہوئے ہیں لیکن ساروں کا یہ ہے کہ وہ سردیوں میں جمع ہوئے ہیں اور لگتے ہی نہیں آنکھوں میں اور لگا لگا کے آنکھیں دوک چھیں لیکن کاجل نہ لگے آنکھوں میں لیکن یہ بڑا آرام سے لگ جاتا ہے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگیا اور یہ پھیل بھی بلکل نہیں رہا آنکھوں کے اندر ہی جہاں آپ نے لگایا بس وہی پر رہتا ہے یہ نہیں کہ آنکھیں آپ کے پوری کالی کر دی اور ساتھ ساتھ مو بھی کالا کر دیا تو اس حد سے مجھے کاجل تو اچھا لگا اور مہندی بھی میں لگا چکی ہوں لیکن مہندی مجھے اتنی اچھی نہیں لگی جتنی ویسے میں جو یہاں بزار سلاکی اچھا سا کوئی ڈیزائن بناؤں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ مہندی کا کلر وغیرہ کیسا آرہا ہے صحیح یا نہیں اور یہ جناب کافی بھی میں نے یہ کر کے رکھ لیا ہے جس کو پینی ہوگی بس اس میں سے ایک سپون ڈالے گا اور دودھ کرم کریں گا اور پہلے میں نے گرائنڈر میں گرائنڈ کی تھی اور پھر اس ہینگ بیٹر سے ان کو پیٹ کر لیا اور یہ ایسے کریم سی بن گیا اور یہ آج میں بنا رہی ہوں کالے شے نے ان کو میں نے بوائل کر لیا گر میں سارا کچھ ڈالیا خوشک مسالے بھی اور یہاں پر اب ان کا تڑکہ تیار کر رہی ہوں میں نے خوشک مسالے تھوڑے سے اور ڈالیا ہے سکھی میتھی ڈالیا ہے اور یہ پہن جگہ جب تک اس کا پانی خوشک ہو جگہ اور پھر اس کو اس میں ڈال کے تو تڑکہ لگا لوں گی ویسے تو ہمارے گھر میں ہمیشہ شوربے والے کالے شے نے بنتے تھے لیکن ایک دفعہ میری سسٹر نے بنائے تھے خوشک والے تو زبیر کو بہت پسند آئے تو اس کے بعد پھر خوشک ہی زیادہ بنتے ہیں تو بس اس کا پانی گرہ ڈالیا ہے اور پھر اس کو در تڑکے میں شامل کروں جب تک اس کا لسن ہوگا اور بس جناب کھانا ریڈی ہو چکا تھا اور بڑے مزے کے بنے تھے اور بس یہاں پر کھانا چاہنا کھیں گے اور جو خوشک والے کھانے چاہنے بنتے ہیں کے ساتھ آپ کھٹ لیں پیاز اور بنا لیں چھٹنی تو بڑا ہی مزا تھا اور اوپر لیمونی چھوڑ لیں لیکن لیمونی چھوڑے نہیں اور پھر خیر میں نے پیاز کھٹ لیا اور چھٹنی چھٹنی بنا لی تھی اور یہ جناب رات کو آئی تھی بریڈ اور دہیں بھی میں نے مانگوا لیا تھا پس ان کو کنٹینر میں نکالوں گی اب اور یہ گوشت کیمہ اور چکن نکال لیں تو ارادہ تو ہے کہ جو چکن اس کا کوفتے بدان ہو جو کیمہ اس کا کباب فرائر مسالہ کے لیے کباب بنا کر رکھیں تو ان کو بس ٹی فروز تو نکل رکھ رہی ہو بھی اور یہ میں نے برتم رات کو دھولی تو بس ان کو بھی بھی رکھتی اندر تو بس جناب یہاں پر میں نے بنا لی ہے کافی کیونکہ صبح صبح سیخ سی ٹھنڈ ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری طرف تو آج کل بارشے میں شروع ہو چکی ہیں اور آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کی طرف موسم کیسا ہے یا ٹھنڈ کس طرح کی پڑھ رہی ہے اور بارشے میں رہا ہو رہی ہیں ابھی تک شروع نہیں ہوئی تو بارش میں رہا ہونے کے بعد موسم کافی مجھے ٹھنڈ کم لگ رہی ہے پہلے تو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی کیا اسے لگتا تھا جس رہا ہم کے اندر گھوس رہی ہے ٹھنڈ لیکن آپ کا اپنے برداشت ہے مزہار ہے ٹھنڈ کا بھی اور خیر یہاں پر میں نے رات کو یہ شامی کباب بنائے تھے اور فریز کر دیا تھے اور اب میں ان کو انٹا لگا کے دوبارہ سے فریز کر دوں گی اور پھر جب فریز ہو جائیں گے تو پھر ان کو میں نکال کر ایسی پولیتھین بیگ ویرہ میں رکھ لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پہ لگایا ہے بہتر ڈراما اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈراما لگا لو ساتھ ساتھ کام کرتے رہو بندہ بور بھی نہیں ہوتا اور کام بھی ہو جاتے ہیں تو کیونکہ لیٹ کے ڈراما دیکھنا ہے تو پھر ڈراما دیکھنے کا ٹائم لگ جائے گا اور گھر کے کام کرنے کا ٹائم لگ جائے گا تو پھر میں اسی طرح کرتی ہوں کہ بردان بھی دھوڑیوں میں لگا لیتی ہوں تو ہلکی پھلکی آواز کانوں میں پڑھتی رہتی ہے بندہ ایک اچھلک بھی ڈراما کی دیکھ لیتا ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہتا ہے تو نہ دو دو کام اکٹھے ہو جاتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں اس کو اور بس یہاں پر کباب اگر فریز کروں گی اور ساتھ سے ساتھ پھر اپلا کام بھی شروع کر لیں گے اور یہ جناب بنانے لگی ہوں کباب فرائی مسالہ تو یہ کیمے میں میں نے سارے مسالے شامل کر دیئے کباب بنانے کے لیے اور ان کو اب چاپر میں چاپ کر کے تو کباب بنا کے پھر فریز کر لوں گی اور اس کی فل رسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر بھی دیکھنا چاہے تو ورنہ پر میں نے اس میں جلدی سے ایک بتا دیتیں کیا دالیں سکھا دنیا لان مرچے حلدی زیرا حری مرچ پیاز سردرک کسوری میتی تھوٹی سی دالیا اور کیمائیں اور بس ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور چاپ کر کے تو کباب بنا کے راتیں گے بس اور یہ جناب کوفتوں کے لیے میں تیار کر رہی ہوں مکسر اور اس میں میں نے دالتیا چکن اور ساتھ میں دو بڑی درمیان سے تھوڑی بڑی سائز کی پیاز لے لیے لسرد رکھ لے لیے پیسٹ اور ہری مرچیں اور اس میں دالتیا چکن ایک سلائس بریٹ کا جنسا ہے اس کو پانی میں ڈپ کر کے اس کو پھر نچوڑ کے پھر اس میں شامل کر دیا اور یہ ہے بھنا کٹا ہوا سکھا دنیا اور زیرا کٹی ہوئی لال مرچ پسا ہوا گرم مسالہ زیرا حلدی اور نمک بس یہ مسالے دالوں گی اور ان کو اب چاپر میں چاپ کر کے تو پھر اس کے بھی کوفتیں بنا کے فریز کر لیں گے اور باز جناب جتنے دل میں 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 نے کبابوں گا رہا اور کوفتوں کا سامان تیار کیا اپنی طرح میں شامل کباب وہ بھی فریز ہو چکے تھے کیونکہ ان کے پرنڈا لگاتے جاؤنا وہ ساتھ ہی فریز ہو جاتے لگے میں تھوڑی دے رکھتی ہوں کہ پھر آپس میں چھپک نہ جائیں تو یہ بھی ہو چکے جاتا میں نے کہا ان کو پولیتھین بیگ میں نکال کر رکھوں کیونکہ جو کباب وغیرہ میں نے فریز کرنے اس کے لئے مجھے یہ چاہیے تھے تو پھر میں نے ان کو نکال کر پولیتھین بیگ میں دال کر رکھ لیا اور اب جناب کباب وغیرہ بناوں گی اور ان کو بھی بنا کر فریز کر دوں گی پھر اور یہ جناب کوفتے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور کوفتے بنا بھی لیا اور کبابوں کو بھی دم آ چکا تھا کوئی لے کا تو کباب بھی میں نے بنا لیا تو تھوڑے سے ایکسٹرا ہو گئے تو میں نے اپر ایک لیر لگا لیا اور اب ان کو فریز کر دوں گی جب فریز ہو جائیں گے تو کسی پولیتھین بیگ میں دال کر تو کباب پس فریز میں رکھ لوں گی اور بس جناب جو کباب میں نے بنا کر فریز کر دیا تو پھر آج یہی پلان ہوا کہ آج یہی پکا لیتے ہیں تو اب یہاں پر میں کباب بنا رہی ہوں اور اس کی ریسپی ہوگا تو میں شیئر نہیں کر رہی کبابوں کی میں نے ہلکی بھلکی ذکر دیا باقی ڈیٹیل میں نہیں کر رہی کیونکہ میرے چینل میں موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ریسپی ہے یہ بڑی زبردست ریسپی ہے اور یہ زبیر کے ایک فرنڈ ہے جن کا ریسٹورانٹ ہے اور ان سے لیتی زبیر نے کیونکہ وہاں پر کھائے تھے اور بڑے اچھے لگے تو ان کو ان سے ریسپی پر لے کر آئے اور پھر میں نے بنائے اور اچھے بنے تو یہ ریسپی اگر کوئی ٹرائے کرنا چاہیے تو ضرور کریں کیونکہ بہت 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 مزے کی ہے تو چینل پر میں موجود ہے اور اگر میں دیکھوں گی میں کارڈ پر آئی بٹن پر لنک بھی لگا دوں گے اگر ہوا تو تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہیے تو اس کے لئے دھوننا آسان ہو اور بس جناب یہاں پر کباب فرائے ہونے کے لئے رکھیں اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں جو کباب کے لئے مسالہ ہے وہ اور بس جناب یہاں پر ہمارا مسالہ کباب فرائے مسالہ تیار ہو چکا ہے اور کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہم کھانا کھانے لگے ہیں اور اسی کے ساتھ بلوگ کا بھی اینڈ کروں گی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولئے گا اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سا خیار رکھیں گا اللہ حافظ مجھے دیجئے